ویسے تو تمہیں نے مجھے برباد کیا ہے اچھا یہ ساتھوہ یہ آٹھوہ یہ نوہ اور یہ رات دسوہ ہائے دوستو اینڈی ایل چوشل میڈیا میں آپ سبی کا سوادت ہیں دوستو ہم لگ جا رہے ہیں دھولیا شہ دھولیا جا رہے ہیں وہاں پر سنہ عزیز جوٹر آم محمد عزیز صاحب کی لڑکی ان کا شو ہے یہ ٹکٹ ہے ہمارے باس اور وہاں پر جا رہے ہیں ابھی تھوڑا انجوائی کریں گے اور وہاں پر تو ٹکٹ کی کوئی ہم کو آسکتا نہیں ہے بھر بھی ہم نے ٹکٹ لے لیا ہوں ایک ایتیاتن ٹکٹ لے لیا ہوں ایتیاتن ہم نے ٹکٹ لے لیا ہوں کیا بھائی کسی نے بولنا نہیں چاہے کہ یہ فریم پروگرام میں انٹری کیا ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے پہترین سنگر ہے یوسف ماشٹر صاحب اور میں آپ کو جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں شاہید بھائی ہے شاہید کنگ جو ہمارے بہت اچھے ہردیل عزیز دوستوں میں سے اور یہ ڈراؤور صاحب ہے اور یہ بھی پریشے اب ابھی کرائیں ہیں ہمارے دوستوں شاہید بھائی ان کا دوستو آج میں بہت ہی انٹریسٹنگ رفی صاحب کے ایک نیوز لے کر آیا ہوں جو شاہید ہی ویڈیو پر یہ اویلیبل نہیں ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دوستو رفی صاحب میں جو خوبیاں تھی وہ تو انگنپ تھی اس کا کوئی بول نہیں ہے اور اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے لیکن دوستو آپ کے سامنے میں ایک اسٹوری یہ شیئر کر رہا ہوں فلم کا نام ہے کاجل اولڈ فلم تھی راج کمار صاحب اس میں ہیروز دے اور وہ گانا جو تھا وہ ایک شراب پیتے ہوئے گاتے ہیں راج کمار صاحب یہ ظلف ہو اگر کھل کے پکھڑ جائیں تو اچھا انیس سو پیسٹھ میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اس گیت کے لیکھت جو تھے دوستو سائر ندھیانوی جیس شاہب تھے روی صاحب نے اس میں دیا تھا دوستو کائنے کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ گانا لکھ کے دیا تھا سائر ندھیانوی جی نے رفی صاحب کو اور رفی صاحب نے جب ریکارڈنگ کر کے باہر نکلے تو سائر ندھیانوی جی صاحب نے ان کو گلے لگا لیا کیوں گلے لگایا دوستو ان کے کلپنا سے پرے وہ گیت ہوا تھا یعنی وہ کلپنا نہیں کر سکتے تھے کہ یہ گیت رفی صاحب اتنے پہترین انداز میں وہ گائیں گے حالانکہ رفی صاحب تو ہر گانے پہترین انداز میں گاتے تھے لیکن دوستو اس میں ایک قصہ تھا ہم یہ ابھی سفر کر رہے ہیں میں نے سوچا کہ آپ آپ کے ساتھ کیوں نے یہ ویڈیو شیئر کیا جائے جو اچھا کا سبد ہے دوستو رفی صاحب نے جو اس گانے میں اچھا کا جو سبد ہے دس بار یوز کیا ہے الگ الگ طریقے سے الگ الگ طریقے سے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ دس جو اچھا بولا گیا وہ ایک دم یونیک کی طرف سے پہلے سے بہت اچھا تھا تو اسی وجہ سے سائر لدھیانی جی نے ان سے کہا تھا کہ رفی صاحب میں نے تو گیت لکھا تھا یہ ذلق کو اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا میں نے تو اتنا اچھا نہیں لکھا تھا جتنا اچھا آپ نے پیش کیا دوستو میں آپ کو پہلا جو اچھا سنا رہا ہوں دیکھئے یہ اچھا ایک اچھا یہ دوسرا اچھا دیکھا دوستو یہ تیسرا جو ہے اس سے بہتر یعنی اس سے اور اچھا اچھا اب یہ چوتھا بھی سن لیئے اچھا اور یہ پچوا اچھا اور یہ چھٹا اچھا یہ ساتوہ یہ آٹھوہ یہ نوہ اور یہ رہا دسوہ اچھا اور کیسا لگا دوستو یہ ویڈیو دیکھ کر اور سن کر یہ اچھا سب دو آپ کو تو اچھا لگائی ہوگا اگر آپ رفی صاحب کے چاہنے والے ہیں اگر آپ رفی صاحب کے گیتوں کو پسند کرتے ہیں تو اس اچھے کے اوپر سے اچھی کمنٹ کیجئے اور اچھا سا لائک کیجئے دوستو اور میں چاہوں گا کہ ہمارے دوستو یوسف صاحب ہے سید یوسف صاحب جرہ آپ کے سامنے آوڈینس کے سامنے ویورس کو تھوڑا ذکیس سنا دے رفی صاحب کا وہی یہ ظلف ہو اگر کھل کے بکھر چائے تو اچھا دے مکوہ سنا دیجئے بس یہ ظلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا یہ ظلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا اس رات کی تقدیل سور جائے تو اچھا اس رات کی تقدیل سور جائے تو اچھا کہتے ہیں ویسے تو تمہیں نے مجھے برباد کیا ہے الزام کسی اور کے سر جائے تو اچھا الزام کسی اور کے سر جائے تو اچھا یہ ظلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا اچھا یوسف بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ رفی صاحب نے جو این کیا تو وہ گیت کو تن ختم ہوتا ہے مطلب ایک پیتل کا جو آواز ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ان کو ختم کیا جائے مطلب وہ گیت کو ختم کیا تھا رفی صاحب نے جنہوں درسکوں کو بتائیں اچھا آکے ان کیسے کیے تو انہوں نے جنا سنیے دوستو یہ ظرف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا یہ ظرف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا یہ ٹھہراو ہے ایک دم یک بھے یک رفی صاحب آواز نہیں رکھتے تھے ایک کوشش تھی دوستوں بلکل بلکل بہت اچھا کوشش تھی اور بہت اچھا آپ نے پیش کیا اور رفی صاحب کا تو کیا کہہ دا رفی صاحب کی تو بات ہی الگ ہے بلکل سورج کو دیا دکھانے والی بات ہی بلکل رفی صاحب کی ہم برابری نہیں کر سکتے بٹ یہ کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش ہی کر رہے ہیں ان کے ایسا کلاکار تو اب دنیا میں ناممکن ہے آنا اور ہم لوگ بس اپنا دل بہلا لیتے ہیں اور ہم لوگوں کا بھی دل بہلا لیتے ہیں ابھی شو میں جا رہے ہیں ہماری بہت ایک دلی تمنہ رہے گی دوستو کاش کہ اس وقت تو جب رفی صاحب جب شو کیا کرتے تھے تو ہمیں موقع دیکھنے کا انہیں موقع نہیں ملا یہ کسک دل میں رہے گی دوستو کہ رفی صاحب کو ہم دیکھ نہیں پائے ہاں ان کے صاحب زادے کو ہم نے دیکھے سے بات کیے سب کچھ کیے پس ایک تیس رہے گئی ہے کہ رفی صاحب کو ہم نے دیکھا لیکن ان کی باتوں سے ہم من کو پیدا لیتے ہیں دوستو چلیے ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہندوستو